السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سنائیں گے فیرون حامان قارون اور نمرود کا واقعہ جو قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا تو گزارش ہے سرو سے آخر تک واقعہ ضرور سنیں دوستو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کے تمام واقعات قرآن و حدیث سے سننے کے لئے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے شیئر ضرور کرے تو دوستو فیرون اور حامان انسان کے روپ میں شیطان کے دوست تھے ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی زمین کو فتنہ فساد سے بھر دیا تھا فیرون نے تو خدایہ کا بھی دعوت کیا تھا اور یہ دعویٰ ایسا تھا انا ربکم العالی لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کرتا ہے سورہ قصص میں آپ جا کر کے ان کے تمام واقعات کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی سورہ قصص میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس کا ترجمہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فیرون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں یقینا فیرون نے زمین میں شرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا اور ان کے ایک فرقہ کو کمزور بنا کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو زبہ کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا پلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا اور انہیں پیشوہ بنائیں اور ہم انہیں وارث بنائیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کا اور ان کے لشکروں کو وہ دیکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں ایک جگہ فرعون کے دعویٰ خدائی کا ذکر یوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جیسا کہ ذکر کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم سب کو جمع کر کے باعواز بلند کہنے لگا فرعون اپنے قوموں کو جمع کر کے زور سے چلا کر کہنے لگا انا ربکم العالی کہ میں تم سب کا سب سے برا رب ہوں ایک مقام پر فرعون کی سرکشے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سورہ تہہ کی اندر کہ یاد کرو کہ جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس کا پتات بتا دوں جو اس کی پرورش کرے اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بارے میں بات چل رہی ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تیری بہن چل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اللہ رب العالمین کیا ہی خوبصورت بات کہی کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جو اس کی پرورش کرے اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے طرف پہنچایا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور وہ غمگین نہ ہو اور تُو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا غرض ہم نے تجھے اچھی طرح ازما لیا پھر تو کئی سال تک مدین کی لوگوں میں ٹھہرا رہا پھر تقدیرِ الہی کے مطاوق اے موسیٰ تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لئے پسند فرما لیا اب تُو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بری شرکشی کی ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زادتی نہ کرے ہمیں یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے جواب ملا اللہ رب العالمین کا جواب تھا تم خوف نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورہ تحہ کے اندر کہ ہم نے ایسے اپنی سب نشانیاں دیکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھتلایا اور انکار کر دیا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو جادو اس لئے آیا ہے ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے فرعون جواب دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پس تو ہمارے اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں گے اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چٹھے ہی جمع ہو جائیں گے ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ یونس کی آیت ہے سورہ یونس کی آیت میں آپ پڑھ کے دیکھئے اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب تُو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ میں چلنا جن کو علم نہیں نیز اس کے مطالق اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ تہہ کی اندر آیت نمبر سرسٹھ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تُو رات و رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لئے دریا میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کی آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تاقب کیا ان کا پیچھا کیا پھر دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا یعنی دریا نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اپنے پانی کے کوک میں دبا لیا فرعون نے اپنی تمام قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا یہ قرآن کی آیت کا سورہ تاہا میں آیت نمبر سرسٹ کا ایک ترجمہ تھا قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کے سمندر میں غرق ہونے کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے کر دیا دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں سورہ الدخان میں آیت نمبر سترہ سے چوبیس تک آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقیناً ان سب سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ رب العالمین کا باعزت رسول آیا یعنی موسیٰ علیہ السلام آیا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو میرے حوالے کر دو یقیناً مانو یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت تار رسول ہوں تم اللہ رب العالمین کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو اور اگر تم مجھے پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو فرعونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ رات و رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا تو دریا کو اپنے حال پر تھہرا ہوا چھوڑ کر چلا جا بلا شبہ اس کا لشکر یعنی مزہ فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا جائے گا پانی میں دوبا دیا جائے گا مزید ایک مقام پر اللہ رب العالمین قرآن کی اندر سورہ یونس کی اندر آیت نمبر نبے کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائل کو دریا سے پار کر دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوموں کو ہم نے دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یعنی یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائل ایمان لائے اے اللہ آپ چھوڑ دے اے اللہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ فرعون چلانے لگا اس اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسیدوں میں داخل لہا فساد فیلانوں والوں کا ساتھ دیا سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے نشانی بنے جو تیرے بعد ہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اللہ رب العالمین نے نشانیوں کو باقی رکھا فرعون کی لاش کو آج تک باقی رکھا مصر کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے نشانِ غبرت بنا دیا جو آج خدای کے دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم یہ ہے وہ ہیں اللہ رب العالمین فرعون کے ساتھ یہ تمام واقعات آپ لوگ کے سامنے ہیں اور آگے اللہ رب العالمین سورہ مومن آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا کہ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے ہیں فرعون چلانے لگا اے اللہ اب ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں جن کو ہم اس کا شریک بناتے رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا لیکن ہمارے عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے یہ تھا فرعون کا واقعہ قارون کا واقعہ کہ قارون سیدنا مساء علیہ السلام کے دور میں تھا قارون مساء علیہ السلام کے دور میں تھا اللہ رب العالمین نے اسے بہت دولت سے نواز آتا بہت پیسا دیا تھا اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت پر اٹھائی جاتی تھی اتنی دولت اللہ رب العالمین نے اسے دے رکھی تھی اس کی کنجی اس کی چابی اونٹوں کی جماعت اونٹوں پر لادا کرتا تھا لیکن یہ اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کی بجائے شرکشی میں مبتلا ہو کر شیطان کا دوست بن گیا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ القصص کے اندر آیت نمبر 86 سے شیاسی کے اندر فرماتا ہے کہ قارون تھا تو قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے یہ ترجمہ ہے سورہ قصص کا جو اللہ رب العالمین نے قارون کی حوالے سے بیان کیا ہے اس خزانے اس قدر خزانے دے رکھے تھے اس قدر دولت دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ سب مل کر اس کی کنجیاں اس کی چابیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترامت اللہ رب العالمین اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو فساد مت فیلا یقین مان کہ اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قارون کہتا ہے قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کے بنا پر ہی دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت سے زیادہ قوت والے طاقتور والے تھے بہت بڑی جمع پونجی والے تھے اور گناہگاروں سے ان کی گناہوں کی باز پرس اس کی پوچھتاچ اس ایسے وقت نہیں کی جاتی پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنے قوم کے مجمع میں نکلا تو ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے اے کاش کہ ہم بھی کس طرح مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیب والا ہے یہ علم لوگ انہیں سمجھانے لگے علم والے لوگ قارون کو سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور سواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہ بات ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں آخرکار ہم نے اس سے اس کی محل سمیت زمین میں دھسا دیا قارون کو اللہ رب العالمین نے اس کے محل سمیت اس کے جو جنت بنائی رکھی تھی اپنے اپنے لیے اس محل سمیت زمین میں اللہ رب العالمین نے دھسا دیا پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ یہ خود اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی عارض مند تھے عارض کر رہے تھے چاہ رہے تھے کہ قارون کے جیسا مجھے بھی دولت ہوتا وہ آج کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگ دست بنا دیتا ہے اگر اللہ رب العالمین ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین کی شکر عدا نہیں کرتے اس کی کامیابی کبھی نہیں ہوتی آخرت کا یہ بھلا ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پریزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے ایک اور مقام پر قرآن سب کا تذکرہ کچھ یوں کرتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ سورہ عن قبوت کی آیت اور قارون فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہیں انہوں نے زمین میں تکبر کیا گھمند کیا لیکن ہم سب آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے پھر تو یہ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض وہ بعض پر ہم نے پتھروں کا مینا برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبا دیا اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے یہ سورہ انکبوت کی آیت کا ترجمہ تھا عبد الرحمن بن ناصر السعید الرحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہ جا سکے اور انہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرت کرنا پڑا فَقُلَّا پس سب کو یعنی امبیاء کی تقذیب کرنے والی امبیاء کو جھٹلانے والی ان تمام قوموں کو اخزنا بِزَمْ بِهِ ہم نے ان کے گناہ کی مقدار اور اس گناہ سے مناسبت والی سزا کے ذریعے سے پکڑ لیا یہ عبد الرحمن بن ناصرہ السعید رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ابن امرود اسے بھی اللہ رب العالمین نے ابن امرود کا واقعہ ضرور سمات کر لیں ضرور سن لیں کہ اسے بھی اللہ رب العالمین نے بڑی بادشاہیت سے نوازہ تھا بہت دولت عطا کیا تھا لیکن یہ بھی سرکشی میں مبتلا ہو کر شیطان کا دوست بن گیا حتیٰ کہ اس نے بھی خدای کا دعویٰ کیا لیکن اللہ رب العالمین نے اسے دنیا والوں کے لئے عبرت بنا دیا اس طرح کے اس کے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا نمرود کو اللہ رب العالمین نے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا قرآن میں متعدد مقامات اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو آٹھ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے عبراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اس حکومت دی تھی جب عبراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے جو اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ بخشتا ہوں اور مارتا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین سورج کو مشرق سے یعنی پورت بچھم سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کے جانب سے لے آ اب تو وہ کافر جرت سے لا جواب ہو گیا اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا عبد الرحمان میں ناصر السعادی رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں رقم دراز ہیں کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے علم ترائر اللذین حاج عبراہیم افی ربی ہی کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو عبراہیم علیہ السلام نے اسے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا یعنی کہا کہ آپ نے اس کے جرت تجاہل ناقابل شک حقیقت کے بارے میں جھگڑے کا مشاہدہ نہیں فرمایا یہ تفسیر کرتے ہیں عبد الرحمہ من ناصر السعادی رحمہ اللہ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں شکرا جزاک اللہ خیر دوستو اسی طرح کہ اسلامی ویڈیو سننے کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستو میں شیئر ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ